رہا ہے نفرت اور کٹر تاکی آگ نے پاکستان میں پھر سے حالات بگاڑ دیے ہیں اور اس بار بھی عمران کے گلے کی ہڈی بنا ہے تحریک اے لبیک یعنی کی ٹی ایل پی پاکستان سے فرانس کے رازدود کو باہر نکال لیں اور ٹی ایل پی کے مخیہ مولانا ساد رزوی کی رہائی کو لے کر ٹی ایل پی نے اسلام آباد کی اور کوچ کیا ہے تو ہنگامہ بڑا ہو گیا دیکھئے ہاتھوں میں ڈنڈے زبان پر للکھا دل میں گصے کیا پتھر چل رہے ہیں آنسو گیس کے گھولے داگے جا رہے ہیں گھولیوں کی آواز گونج رہی ہے پاکستان سلگ رہا ہے کہوت پرانی ہے بوئی پیڑ ببول کا تو آم کہاں سے پائیں اور پاکستان نے نفرت اور کٹرطہ کی جو کھیتی کی ہے وہ اب اس طرح سے سامنے آ رہی ہے لاہور سے لے کر گجرا والا تک سڑکوں پر اعلانے جنگ ہیں کٹر پنتھی سنگٹھن تحریقے لبیک کے سمر تھا اور پولس والوں کے بیچ ہنسک جھڑپے ہو رہی ہیں یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ ٹیل پی سمر تھک کے آگے پولس والے پست ہیں سڑک پر پولس کی گھاڑیاں دندناتی ہوئی گزر رہی ہیں اور سڑک کنارے پر کھڑے ٹیل پی سمر تھک پتھر برسا رہے ہیں پاکستان کے پنجاب پرانت میں کٹر پنتھی تحریقے لبیک اور پولس والوں کے بیچ کئی جگہوں پر ہنسک جھڑپ ہو چکی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ٹیل پی نے اسلام آباد کی اور مارچ شروع کیا تو پولس والوں نے انہیں روپنے کی کوشش کی جس کے بعد ہنگامہ کھڑا ہو گیا ٹیل پی کے اوگر پردرشن کے بعد پولس والوں نے بھی گولیاں چلائیں جس کے بعد دونوں اور سے کئی لوگوں کی موت ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں ساتھ سے زیادہ پولس والوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ ٹیل پی کے بھی گیارہ سے زیادہ کارے کرتاؤں نے جانگوائی جبکہ ٹھائی سو سے بھی زیادہ لوگ زخمی بتایا جا رہے ہیں ٹیل پی کے تین سو پچاس جو ورکرز تھے ان کو ریلیز کر دیا گیا اتنا ہی بڑے پیمانے پر ان کے ورکرز کے جو چارج شیرز تھے ان کو بھی ہٹا لیا گیا شروع میں چار پولس کر میں مرے گئے پولس آفیسز اور دو سو ترہی سٹھ which is a very large number وہ گھائل ہوئے اس کے باوجود عبران خان کی امت نہیں ہوئی یا اس کی سکار کی ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ٹیل پی کے مارچ کو روکنے کے لیے سڑکوں پر کنٹینرز کھڑے کیے گئے ہیں کئی جگہ سڑک کے کنارے بڑے بڑے گھڑے بھی کھوڑ دیئے گئے لیکن پھر بھی کٹر پنٹھیوں کا یہ کافلہ رکا نہیں حالات بگڑنے کے بعد پاکستان میں رینجرز کی تناتی کر دی گئی ہے لیکن کٹر پنٹھیوں کا یہ کافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے لیکن عبران سرکار لاچار نظر آ رہی ہے کیونکہ ان کٹر پنٹھیوں کو روکنے کا مطلب ہے ہنسا، ہنگاما اور آگزینی تو ظاہر ہے پاکستان سلگ رہا ہے اور پاکستان کے حکمران قریب قریب سرینڈر کر چکے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ٹی ایل پی کی مانگ ہے کہ فرانس کے رازدود کو باہر نکالا جائے اور اس کے ساتھ ہی ٹی ایل پی کے چیف سادر رزوی کو رہا کیا جائے ٹی ایل پی پر لگابین کو ختم کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی ٹی ایل پی میں جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے میڈیا ریپورٹس کے مطابق عمران سرکار تین مانگو پر قریب قریب سرینڈر کر چکی ہے لیکن فرانس کے رازدود کو پاکستان نکالنے کی مانگ پر پیچ فسا ہوا ہے کیونکہ اگر عمران سرکار نے ایسا کیا تو اس کے نتیجے گمبیر ہو سکتے ہیں اس لیے عمران سرکار فس گئی ہے جو باجوہ کا دولارہ تھا جو عمران کو بھی پیارا تھا اگر وہ ٹی ایل پی بن چکا ہے بھس ما سور نفرت اور مذہبی کٹرطا کی بنیاد پر بنے پاکستان میں کٹر پنثی ہمیشہ سے ہاوی رہے ہیں پاکستان کی کٹر پنثیوں نے نہ کبھی سرکار کی سنی اور نہ کبھی سینہ کے آگے کھٹنے ٹکے لال مسجد سے لے کر لاہور کی سڑکوں تک بس تاریخ پتلی ہے بس جگہ پتلی ہے لیکن کٹرطا کی چڑے آج بھی پاکستان میں اتنی ہی گہری ہیں اور اب نفرت کے اس نئے سوداغر کا نام ہے ٹی ایل پی یعنی تحریق لبیک عمران خان کے لئے چنوٹی بن چکے ٹی ایل پی یعنی تحریق لبیک کی ستھپنا ورش دو ہزار سولہ میں ہوئی خادم حسین رزوی نے اس کی ستھپنا کی بتایا جاتا ہے کہ خادم حسین رزوی پنجاب کے دھارمک ویبھاگ کا کرمچاری تھا اور لاہور کی ایک مسجد کا مولوی بھی ورش دو ہزار گیارہ میں پنجاب پولس کے گارڈ ممتاج قادری نے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کی حفتیا کی تو خادم حسین نے قادری کا سمرتھن کیا ورش دو ہزار سولہ میں قادری کو دوشی قرار دیے جانے کے بعد ٹی ایل پی نے دیج بھر میں پردرشن کیا اپنی کٹر چھوی کے ساتھ ٹی ایل پی نے دھیرے دھیرے پاکستان میں اپنی جڑے جمالی ورش دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کے عام چناؤں میں ٹی ایل پی پاکستان میں پانچوی بڑی پاکی بن گئی یہاں تک کی پاکستان کے پنجاب سوبے میں ٹی ایل پی تیسری سب سے بڑی جمال تھی اس میں کسی پرکار کا کوئی شک نہیں کہ ٹی ایل پی ان کے لیے بہت بڑی پریشانی ہو گیا ہے کیونکہ ٹی ایل پی نے صاف طور پر درشاہ دیا ہے کہ پاکستان کی سرکار جو ہے وہ law and order کو قیم نہیں کر سکتی جو چاہے چاہے وہ طریقے طالبان پاکستان ہے یا ٹی ایل پی ہے وہ سرکار سے بنوا سکتی ہے صاف طور پر اس سرکار کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ واسطہ میں اپنی گردی پر بیٹھے رہنا چاہتے ہو تو ہماری ایکٹیوٹیز کو نظر انداز کرو ہمارے ساتھ کمپرومیز کرو نہیں تو آپ کا دیئے اسی پرکار کی مسئیبتیں ہوگی جیسے